جو دوست عباب اسی انتظار میں تھے علماء کرام تشریف لائیں گے تو تب ہم محفل پاک میں جائیں گے ان سے بزارش ہے ماشاءاللہ علماء کرام سیزادیں اس دیگر کی زینت بنے بیٹی ہیں تمامی عباب جلد جلد محفل پاک میں پہنچ کر محفل کی نونوں کو دوبارہ کریں عباب کی سماتوں کی نظر آلِ نبی اولادِ علی آلِ رسول جلدہ گوشہ بطول پیس سید محسن عنیشہ صاحب بخاری سیدہ شرف بھو اپنے مرفوضہ آپ کی سماتوں کی نظر کرتے ہیں ان کی آمد سے قبل محفل سے ایک منتبہ نارے کتاب دیجئے نارے تک بھی اور جو سیدز آنے ہیں اسے گزارش ہے کہ یہ سامنے تشریف لے آئیں اور جو علماء کرام تشریف لائیں ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ سامنے تشریف لائیں نارے رسال نارے رسال نارے رسال نارے تحبیر نارے بھیدری نارے غوصیہ نارے نارے خطن نبو سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی دوسر ہمارے سٹیج پہ زیند اپروز علماء کرام حضرت اللہ مولانا مفتی محمد سلیم نقشبندی صاحب اور ان کے ساتھ تشریف لائیں اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے مہمان آئے ہیں سب کو خوش آغلیت کہتا ہوں شاہ صاحب کے ختم چہلم کے حوالہ سے آج یہ تقریب منعقد ہے اور وقت بھی اب بزرتا جا رہا ہے دیزی سے تو میں کوشش کروں گا کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جنوں جتنے ہمارے یہاں پہ تشریف لائیں علماء مزید بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ پہنچیں گے جلدی تو سب سے پہلے ایک چیز تھوڑی مدنظر رکھنی ہے کہ وقت چونکہ بہت مختصر ہیں تو اس لیے ہم نے جلد از جلد پروگرام کو بھی اختتام کی طرف لے کر جانا ہے جو ہمارے یہاں پہ مقامی علماء کرام نے جو یہاں پہ تشریف لائیں گے وہ پانچ منٹ سے چھ منٹ ان کو کو اپنا انظہار خیال فرمائیں ہم نے کوئی ایک مخصوص نہیں رکھی ہوئی بیان کے لیے تو جو بھی یہاں پہ جن کو بھی دعوت دی جائے گی تو وہ پانچ سے چھ منٹ جو مقامی علماء کرام میں وہ محش کریں اس میں اپنے گفتگو کو سمیٹھیں تاکہ ایک پرگرام بھی جلدہ کتاب وزیر ہو میں دعوت قلام پاک کے لیے سب سے پہلے منتمس ہوں دعوت زینت القرآن حافظ محمد مشتاق صاحب سے کو تشریف لائیں اور قرآن پاک کی آیات بہینات سے ہمارے قلوب وادہ کو منبر فرمائیں کہ احمد سے کبھی نعرہ لگئی نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ رسال نعرہ نعرہ حیدری سیدی مرشب جالی جالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 علمالقوآم خلقالإنسان علمه البیاد علمالقوآم الشمس والقمر بحثبان علمالقوآم نجل والشجر يسجدان رحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان خلق الإنسان والنجم والشجر يسجدان والسماء وفعها ووضع الميدان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعَقِيكَ وَمُّكَ فَلْتَرُمُ أَلَمِ يَجِدْكَ يَتِيمَ فَأَوَامُ وَوَجَدَكَ عَلَمُ وَوَجَدَكَ عَلَمُ وَوَجَدَكَ عَلَمُ وَوَجَدَكَ عَلَمُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَظْنُ وَأَمَّ بِنِعَمَةِ رَبِكَ فَأَحَدِّثُ صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ بہت ہی بیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو محسوس فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کے سوز و قداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے خدا کا ذکر کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اب بناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم تمہیں سوں جناب محمد بوٹا سلطانی صاحب سے کہ وہ دو اشار فقط آ کر بناتر رسول کے پیش فرمائے اسے قبل اگر ازائش اگر اگر صاحب آپ سٹیج پہ تشریف لیں اور رشاہ صاحب کے ساتھ اللہ کام میں جو بیٹھ رہو ہیں وہ بھی سٹیج کے زینت پانچے ہیں کیونکہ لوگ آپ کے لئے ہی آئے ہیں تو نارے تنبیر نارے لیسالر نارے تحکیر نارے حیدری سیدی مرشدی جاری جاری سلام علیکہ شکریر اللہ اللہ بسلمہ کا یا حقیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کاش ہو چہدہ میری آنکھ میں دیکھا ہوتا کاش ہو چہرہ میری آنکھ میں دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا بات سلطان کبھی پوچھتا مانین کے بات سلطان کبھی پوچھتا مانین کے آپ کے سامنے اصحاب میں باتا ہوتا آپ کے سامنے اصحاب میں باتا ہوتا کاش ہو چہدہ میری آنکھ میں دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر مجھے 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 بہت ہی پیارے انداز میں کلہائے کی دلد پر شبارہ رہے تھے جناب بھوٹا سلطانی صاحب شاہ صاحب نے یہاں میں جس قدر حسین اور پرمکار زندگی گزاری ہے اس کا ثبوت یہاں کا بچہ بچہ بھی دیتا ہے چاہے کوئی بے ریش ہو یا سفید ریش ہو ہم صاحب کی اقیقت شاہ صاحب سے جس قدر تھی وہ آپ صاحب کے سامنے ہیں مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر کے عاشق شد جمالِ ذات را ہر کے عاشق شد جمالِ ذات را خوست سید جملہ موجود آترا آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس جمالِ اس ذاتِ حق کے جمال کا دیوانا ہو گیا جس نے اپنے آپ کو اس ذات کے سامنے پیش کر دیا اس سید جملہ موجود آترا آپ فرماتے ہیں کہ وہ تمام موجودات کا اس کو رحمِ سردار بنا دیا شاہ صاحب جس قرار آپ نے آپ کی جو محبت تھی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اور حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے اس کا سکھا یہ دیا کہ بچے سے لے کر بڑے ہر شخص ہن سے محبت کرتا ہے ہن سے محبت رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس محبت کو سلامت رکھے پروگرام پہنے بڑھاتے ہوئے میں ملتم اسموں حضرت علامہ مولانا قاری ابنان حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں آپ اس مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں تو آپ اپنے ملفوزات سے رب العزت کو مناپر فرمائیں کیونکہ ہمیں صرف نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر رائع 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 حیدری سیدی مرشدی یا حیدی سیدی مرشدی یا حیدی یا حیدی الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن بسطور رحمن رحمن رائع رائع ونحن على ذلك من الشاہدین والشاہدین والمثمئنین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی شیشان حبیبه مخبرا وآمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيْا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا مُتَسْلِيمًا محببتنا دول باقی علیہ الصلاة والسلام علیہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّنِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ صَلَاةُ وَسْلَامُ عَلِيْكَ يَا سَيِّنِي يَا نَبِيَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نَدْلْ حَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَدْنِي مَدِينِ وَالِيَا کوئی سُحُنَ نَعیم تِرِ نَارِدَا محببتنا بڑھو گئی علیہ الصلاة والسلام علیہ ذکرِ خدا بھی ہو جائے گا، ذکرِ مصطفیٰ بھی ہو جائے گا مَدْنِي مَدِينِ وَالِيَا کوئی سُحُنَ نَعیم تِرِ نَارِدَا سَارا سَمَانَا ہے غَدَا میرے سونے آن تیری آلِدَا سَارا سَمَانَا ہے غَدَا میرے سونے آن تیری سَارا سَمَانَا ہے غَدَا میرے سونے آن تیری آلِدَا مَسْتَا رَوِي سَيْتَا دَقَرِ آبَادِ رَوِي حَدَرِ تَقَرِ مَسْتَا رَوِي سَيْتَا دَقَرِ آبَادِ رَوِي حَدَرِ تَقَرِ اِرَوَي نَئِنِ اگُوئی نَجْبَلُلِلَ تِرِحِ قَلَانَا سَارا سَمَانَا ہے غَدَا میرے سونے آن تیری آلِدَا بڑے کامری意گو شیب عقیدے والا شیب شاید اتن ہے داوے نبوت دے ہوئے داوے خدائی دے ہوئے داوے نبوت دے ہوئے داوے خدائی دے ہوئے پر اسے نہیں کہا میں حسین ہاں خدباری دے لاندہ پر اسے نہیں کہا میں حسین ہاں خدباری دے لاندہ سارا سمانہ ہے گتا میرے سونے آنکھیں بھی آنکھیں پر اسے نہیں کہا میں حسین ہاں خدباری دے ہوئے حسین ہاں خدباری دے ہوئے پر اسے نہیں کہا میں حسین ہاں خدباری دے ہوئے محمد حسین ہاں خدباری دے ہوئے خدا حد جار کرو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے قرآن میں پاک کرنے کے شام فرمایا یا ایوہ اللہی نا آمانو اے ایمان والو کی فرمایا؟ ایمان والو اچھا بولو نے کی فرمایا؟ ایمان والو کرنا کی یہ ایمان والا نہیں استعینو بسمر و صدا بی مدد مددی اتلا تبارک و تعالیٰ نے بولو کس طرح نمان پڑ گئی اچھا بولو بھی کر کے نمان پڑ کے ہوئے گا کی اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِلِينَ اللہ تعالیٰ سبر کا نماز آنے نہ آلے اگل نے تھوڑی مسئلے پیان کریئے بیانی نبی علیہ الوہم علیٰ فیس شہید عزیر حسین شاہ صلی اللہ تعالیٰ نے ساری دن کی اپنی نماز پڑ کے قباری نماز پڑ کے اور نماز پڑھا کے گزاری لے اچھکاڑ کئی لوگ دعا میرا پیر پڑھا آتا ہے میرا پیر بڑا اچھا ہے کس انا اچھا ہے کہ میرے پیر کو بڑی بڑی گھنٹی میرا پیر کی کچھ بڑی 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 ہے کئی منی دعویٰ کارتے ہیں پر کئی منی دیں بھی کہیں ساتھا جنا پیر ہے اپنی وقتا نمازی شریعتا پیر اینار ہے سنا پیر اور کس انا حضرت سلطان محمد اللہ تعالیٰ نے آپ سرمادی میں میں پیر ہوں تو سمجھنا میں ولی اور تو سمجھنا یہ ایک ہاتھ میں جو قرآن ہوئے دوسرے ہاتھ میں جو مصطفادہ فرمان ہوئے وہ حضرت علی رہے یہ ساری جنگی پیر سید نظیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ بچے بچے کو حسین شاہ صاحب فرمان ہے سب بچے بچے کو پوچھو کیوں کہہ گا پیر سید نظیر حسین شاہ صاحب بیتا ہوا کیونکہ آپ نے ساری جنگی نماز پڑھ کے نماز پڑھا کے اور علم پھیلایا ہے آپ مصطف ماشاء کی سوری بنیئے یہ آپ کی نظریں کرنہ بنیئے آپ بچہ بچہ گوائے آپ نے تاونل بنیئے اور میں آخر تکی کروں گا حضرت امپیر سلطان باہر عمد اللہ تعالی نے آپ جبان میں اندر ہر مرید اپنے امپیر دیمارے کہتا ہے قابل مرشد ایسا ہوں جنال تو پیوا مو چھتے ہو نار نگا دے پاک کرے نہ ایسا مرشد ہوئے ایسا مرشد ہوئے ایسا مرشد ہوئے پاہو ایسا ایسا مرشد ہوئے ایسا مرشد ہوئے پاہو ایسا پاہو ایسا مرشد ہوئے پاہو ایسا مرشد ہوئے 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 ایسا مرشد ہیں ایسا مرشد ہوئے Давайте ادرا حضرت اللہ مولانا حافظ beat melhor اللہ مرشد ہوا جو ایک خوبصورت مردی دن نارے تکبیر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حیدری جائیم احمد ہو وانا صلی وانا صلی اللہ علیہ وسلم رسولِ قریب احمد آسان بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسقال امم علیہ اجنا اِلَّا الْمَمَتَّةَ فِي الْقُرْبَى ایک دفعہ باب آزِ قرآن درودِ پاک السلام و السلام علیہ وسلم رسول اللہ وعدالکہ صحابی گیا حبیب اللہ حضراتِ قرآبی ماشاءاللہ پیر صاحب دے چھلو شریف دی محفلے مہتے والم آدھا خادمان حاضری مقصود ہے پیر صاحب نے بہت بڑا کرم فرمایا ملے دے میں اُدسنا جونہاں کے پیر صاحب میں ساڑے پیڑ دے مجھے رہ گئے کوئی ایسا مندہ ہی نہ ہوئے کتنے فیض نہ لیا ہوئے بلکہ آپ نے سب نو فیض یا فرما چکے کیونکہ اللہ نے سنے محبوب دی یا اور مولا علی دی اولاد اور انہوں نے مقام صرف اشارہ دانوں علماء اور سیدہ دے تشریف فرما دیں رب فرما دائیں محبوب تو ہنو سرداری دیتی سارے مبینیاں دیں مولا علی دیتی سارے ولیاں دیں سجدہ ہنو سرداری دیتی جندتیاں اور پاں دیں تو ہمیں اس آنو سرداری دے چھتی ہے جندت جواناں جنہ جن نمازی میرے فرق پڑھتا ہوئے جنہ جن نمازی اینا سجدہ دیتاں درود نہیں پڑے گا نماز ہوئی اللہ ہم صلی اللہ محمد وعالی آلی محمد نے حضور دی آت کے درود پڑھا گے پھر نماز ہوئی پتہ لگا کہ سجدہ مر اپنے نماز سے دے جائے اینا دی سرداری ہے ساری ایسے وہاں سے آج کے رسول فرما دینے عظمت آل نبی بھئی عظمت آل نبی بھولنا جانا لے اگل اتنا کسی گئے لیکن باتوں میں نہ آنا ایک مقام اللہ نے اپنے محبوب دیا میں عطا فرمایا چھے دی بات ہے میں چوک دے میں جو بیٹھا اُتھے دوست نے ماشاءاللہ بہت رہی گا کئی دفعہ جا کے تی پھر دل کر رہے آئے کہ ہن گلتی نہ لٹھاں میں اُٹھ کے آ رہاں اور پیر صاحب اپنی گروہ نکلے نے ملاقات ہے مسکت ایسکو میں تے ہوگی ہے تی پیر صاحب فرما دینے کاری صاحب ہوئے آفر صاحب آنے میں نے جب ہی با کے ملے آدھے درا صبح آنے اللہ سیدی شاہ نے کیا صبح میں آئے تھے پڑھا کنا کہا تو آنے سینے نہ لگ آپ نے فرمایا نہیں آجے پیرے سینے نہ لگے آجے میں خواب دے میں دیکھے آئے تو روضہ پاک سے پہنچے آنے سے مدینہ شریف کلا سے میں کہا حضور میں بڑا مڑا بندہ ہوں ہو سکتا ہے رب نہ کرم کرے جلدی آپ فرما لگے میرے کسی خواب غلط نہیں ہوئی سید زبان جو لفظ نکلے گا غلط ہو سکتا میں کہا حضور پھر دعا سماؤ آپ نے فرمایا دعا ہو گئی ہے اتیاری بھی ہو گئی ہے سمجھو دس تو بارہ دن تو بعد جمعہ دور مبارک آیا اور اس جمعہ دے میں جو سیدنا کو مکر صدیب دی وفا کا واقعہ بیان کر دیا کر دیا کر دیا کہ شیر پڑے آئے جی دن آج جناب کہ محمد کا روضان ہی جنت نہ ٹکڑا صبح و شاہ منوری سمجھو 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 مختصر کر دیا اوہ تفصیلیں واقعہ مزا ہوتا ہے انہا سیدنا نے شان ہی بڑھی جدو میں تیاری کیتی نا گال جہاں ارپا ہے جب بین صاحب تا دروازے گول آیا میں اجے دلدے میں تک شاہا لے تو میں دروازہ جن کاما اور ادازی قسم اللہ 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 اجے دروازہ بھی کھڑ گیا بین صاحب خود ہی بانتا شریف لے آئے پھر مجھو کہنے لگے آپ صاحب تیاری ہو گئی ہے نا میں کہاں وہوں کو آنی دعا نہیں کروں فرما چھنے آئے آپ فرما لگے ہونے اگلی دفعہ توں دے میں توں میں مدینہ شریف آدمی گٹھی دے آئے اللہ تا ولی نہیں اللہ تا ولی ہے اور آج بھی اللہ دے فضل کرم دے نا اللہ دے ولی زندہ ہم دے دے اللہ دے ولی مردے سادہ ایمان اللہ دے ولی مردے ولی اللہ دے مرے دے نا ہی تکا دے او پردہ مردہ پوشی جس وقت آج دے میں چکے پیر صاحب فرما لگے آپ صاحب تیاری کرو آپ کٹھیاں مدینہ شریف ہم دعا کرنی ہے ہاری کٹھیاں دے نہیں ہے اور پھلا بھی قسمی کوئی پروگرام نہیں سی تے جس وقت تیاری ہو گئی تے مدینہ شریف میرا آخری نے حاضر مکمل کر کے نکل لگا تے میں بیکنا میں قدیت در قدیت در کہ پیر صاحب نے فرمایا سی ہے تے آئے نہیں تے آئے نہیں تے جنہوں میں حاضری دیکھ کے جنہوں تر بکیو والے پاسے کو مکلے آنا تے پیر صاحب میں آگے امریکان پہ ہتھر کیا فرما لگے کاری ساب میں آگیا اللہ اللہ تے اللہ اللہ تے بلینے اور نال بلینوں پہ نال آلی رسولوں پہ ساڑے کرم ساڑے پیردے بڑے ہی کرمیں اللہ تعالیٰ آج بھی اللہ تے فضل کرم سادا موجود دعا کرو اللہ تعالیٰ انادا فیوز و برکاتہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں پر اس طرح راج کرتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ ان کا ان کے مدھا سڑا ہوتا ہے اور ان کی ان کا عقیتت مند ہوتا ہے تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ مجھول ہیں تمام ہی شخص پر کوئی عقیتت مند ہیں آپ کے بیان کے دوران تشریف گئے ملک جعوید صاحب مرزا محمد جعوید صاحب آپ کو شاملی کیا تھے مختصر وقت کے لئے میں ملتمس ہوں جناب حافظ غلام رسول صاحب سے آپ عشاء صاحب کے شاگردے خاص ہیں اور عشاء صاحب سے پڑی محمد بھی فرمایا کرتے تھے تو میں ملتمس ہوں کے آپ چند ایک منٹ اپنی ہاتھ بھی پیش کریں مرمہ کبیر مرمہ ڈالا مریلی سال مریلی ہیدری مریلی سَيِّدُنَنْبِيَاِ وَلِمُسَلِينَ تَعْلِقًا فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا لَا لِنَا مَنْ سَلُّوَ عَلَيْهِ وَسَلِمُ تَسْلِيمًا تمامی احباتم دیوار برنی اللہ دیتا دعا ہے میری یہاں کرنا سننا پڑھا بھی سننا میرا پڑھنا اللہ سب کو بھول فرمائی سعداد سب کے اللہ ساری بکشش فرمائی یقیناً آج اس مضمن اندر اس حجوم اندر ہر چیز موجود ہے لیکن اگر کمی محصوص ہے تو شاہ ساتھی ہے یقیناً شاہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایسی حسیہ ساں ہیں اگر میں پہرہ تو یا کیسے تک اگر کھڑاں تو انہ بھی محبت اور انہوں کی دعا دا صدقہ ہے شاہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمائی کرتے ساتھ کہ مسجد بھی فدمت کرند نال اللہ کے اللہ رسول براہ حسین ہے کہ آپ نے میری تربیت فرمائی مسجد اچھی سی چھاتھ اچھی سی پھٹے بنیں اے بزرح حضرات جان دیں اور الحمدلہ کافی دیر تک اترے بچے اندی ترین وآلہ شاہ صلی اللہ علیہ وآلہ شاہ صلی اللہ علیہ وآلہ اچھاتی اچھاتی چھتی مٹھیاں پاندے ہون نمازی کارویچ ہون تی امام از سے چھتی مٹھی پاندہ ہوئے نمازی کارو ہون تی امام از کپڑے گلے پیلے پاکے تو تی چھتا ہوئے در پاڑیاں بوچھتا ہوئے اگر یہ شان ہے تو میری شاہ صلی اللہ علیہ وآلہ شان ہے میں ایک دن اس نے کہتا ہے میں نے شاہ جی پتن کی کہلے سارے لوگ آنیا پر بہت ایک فکر پیچھتا ہے فرمایا آفو جی آپاں لوگوں نہ لکھے کر نہیں جس کارٹی جوٹی دینے پہنا تیم خاتم کا کام میں جوٹی اس طرح کبھے کبر بیچے جائے گئے تیرے بھی پوچھ ہوئے یہ ہوئے کسی جوٹی سے لیتے آئے ایساہ سارے لوگوں نے فرمایا ایک دن اسے تھے بیٹھے بیٹھے شاہ صلی اللہ علیہ وآلہ پڑتے پیسہ میں نے تھے بیٹھا میں آکے مہوی پور گیا گیا میں نے نتا کو دن راکھ گیا میں نے جب تھی پاکے کہا رہا گیا اے تو بھی میرا بیٹا ہے میری اکھان جانسو جا رہی ہو گیا میں سارا تیرے سے پریشانی تھی آرم دے بچ ریا افتاب شاہ صاحب مجود نے علی اسکر صاحب بھی موجود نہیں رات عشاء کے نمال پر کی مہتا چلے گیا انہ نے انہ دو ماں بیٹھین بلایا بلا کے فرما لگے جاؤ اسگر بلا کے رہ گیا میں کار گیا تھے دروازہ کھڑ گیا علی اسکر صاحب نے اے افجید رہنا ابا جی بلانے بہت جو مسجد دیا ہے ہون میں مسجد بھی چاہ گیا ابا جی میں نے کہا لگے دی رشاہ صاحب بھی کام کر گیا جس وقت میں دی رات آیا تقریب روز ٹیم بارہ وجہ دا ٹیم رہا تھا کموں پیش جو تو چلے گیا دروازہ علی اسکر نے باہ کا میل گیٹ بنگ کیتا جندرم آ گیا میں کار گیا پتنگی کہا لے کہ یہ بھی دو صاحب زادہ ہیں شاہ صاحب میں کہا لہا پتنگی معامل ہے تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مین سینے نہ لاکے فرما لگے بیٹا اسی تیرا خیال کرنا ہے تو ساڑھا خیال کرنا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انہیں مجودگی جندر اور پھر فرمایا کہ تو پریشان نہیں ہونا ہسی دن اتھے کونی رہن دینا تینوہ سی سیدھتے رکھانگے لیکن یہ جا کے تو ساڑھے دیلہ میں جو بسنا ہے اس ساتھ ساتھ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر ایک دن ایسا دور ہویا کہ لوکی نہ پیران کو جانلا پہ میرش میرش اپنا مستاد محترم بھی اہیرانی کے حافظ تاریل اپنا تو یونس صاحب اللہ انہوں کی ذنگی کرے اور اللہ انصیحت کامل عطا فرمائے انہیں بھی پڑی تھی تو مطابع نہیں انہیں کن میں پڑھا جانلا پہ دے میں شاہ صاحب میں کہا شاہ جی میں پیر پھڑنا ہے کہ میں نے کوئی پیر دست ہو بڑے پیر بیکھے انہوں کو کی آنڈا ہے کو کی آنڈا ہے کو کی آنڈا ہے میں نے کس من مجھ نہیں لاتا دی کہ میں کہنا میں نے توسی مرید کر لگو کہ فرما لگے پیلی کہا میں بڑا مارا بن گا میں کہا آپ مرید تھا میں کہی یہ کسی مرید تھے توسی مینوں بھی کر لگو فرمایا نہیں تو اس طرح کرے کہ داتا صاحب جایا کر کیونکہ میں نے داتا صاحب نیچے پیجیا ہے تیر میں تو بھی داتا صاحب جایا کر میں چلو چھے میں بھی جانلا پہ آ دو تین سال میں جانا رہا تھے پھر میں بڑا ہوں بھی جانلا پہ تو میرے اس طرح کاری صاحب کاریون صاحب میں نے اپنے پیران کو لے کے چلے جانا پھر امام محسوس صاحب رحمہ بھلالہ جو تو میں جانلا پہ ہر پیر ور جانا ایک دن ایسا کہ میں کہا شاہر جیلوکی دو ورہ جانتے تین دفعہ جانتے مرید ہو جانتے میں نے تین سال گزر کے میں مرید نہیں ہویا تو بھی رکانی کرن میری دیلی خواہش ہے کہ میرا ہاتھ پڑھ کہ سید سید ہاتھ ویچ تبھی تین مرید ہونا ہے نہیں تین مرید ہونا کہ آپ فرمانے کے چلو ٹھیک ہے کرانی ایک دو ورہ پھر میں آکھا کوئی گالے نہ بنی یقین جانتے کتے بھلتا ہوا شاہر صاحب دیلو سنڈی پھئیے یقین جانتے کچھ ہیتے جیسے کتے میرے خیال ویچ بھی گالے کوئی نہیں تین رات سلطہ کے شاہر صاحب میرا ہاتھ پھڑھ کے نے پیرہ کے ہاتھ ویچ دے دیتا صبح کا بیلہ ہویا میں پڑھن چلے گیا دس وجہ کہ میں منظر سنا کے فارغ گیا کہ میرے مستار کاری یونس صاحب فرمان لگے صبح صاحب آپ پیرہ کو نہ ہوئیے کہ میں چلو یہ لگے چلنے اسی گئے ترپیس صاحب رہا میں دلکے فرمان دینے بیلیا آگئے میں کہ حضور آگئے کاری صاحب کاری صاحب کاری صاحب یہ تو رکی دیکھا کہ شاہ صاحب تشریف لائے شاہ صاحب نے میرے اسے ہاتھ پڑھ پیرہ جا ہاتھ پیرہ فرمائے ہرز کی پیر جی اپنا کاز بترے دین دے دو میربانی فرمائے شاہ صاحب رحمت علیہ مقام نے تحاد بندہ شاہ صاحب مقام نہیں جانتا ایک اتھے بندہ میں نان کی صدر انہوں نے بڑی شدمت کی تھی انہوں نے شاہ نے بھول میں کیسی مسئلی شدمت کرنی گرائی کرنی اوہ بندے نے میرے بھول شاکھنا اور باپے نے بھول شاکھنا شاہ صاحب نے کوش شاکھنا شاہ صاحب میں نے معافی دے دو شاہ صاحب نے کچھ ہویا کی تھی انہوں نے بابا یہ داثر دیرا کہ بیڑا ہی درک ہو گیا میں دنیا جو سفہ بھی وشاہ نہیں دیس آپ پھر پانی یا گوڑی یا اس لی پتنیا کرنے میں مجھے جناز کا کالی بیٹھو پچھو پچھ گئی تن چار دفعہ کوش کی تھی میں زیارت کر تس سار میں جان دی میں میرے شاہ صاحب نے نظر رحمت فرمائی بڑی فرمائی لیکن آپ تبیز کر دے سار میں بی جی تبیز کر دے میں لکر کی دو فرمائی تن میں والا سخ دے نو اللہ تی لی خیر کر دے گا شاہ صاحب 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 لی دے شاہ صاحب مسکران دے جی میں پتر یعنی پیو پتر لی مسکران گا جن مہتر شاہ صاحب یقین ایک دو گا دیل مینا پہل شاہ صاحب نے مینا آیا شاہ صاحب ایک اندہ چاپ پھوک چاول مس یہ بڑا پسند کرتے سار شاہ صاحب کھانا کھان رہے میں کہنا کہ لکمہ پھڑ کے نے چمچ میرے مو چپانگ لگے پہلے میں سوچ شاہ اسی خال فرمان کہ نہیں ایک میں لکمہ کھانتا شاہ صاحب تو ایک دنہ لبا سنا رہے آب دیو سار تو پہلے لبا آخر عرص کر کے خدم کر شاہ صاحب نے فرمان کہ بیلی یہ آخر میں کھال لیا تو میرے نا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے باقی چور کھا کے فرمان لگے ہون بس ہون اس صبح سار کھانا نہیں ہون اس پانی کے گزار کر آخر بات شاہ صاحب کون نے ساڑھے جی بکے کے اندر ملا کے جلوس ملا شن جلوس 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 ملا شریم صاحب اور آخر محمد صاحب نے ترقیب مشرع کی تا اللہ نے میا صاحب صاحب ایسا قرم فرمایا کہ جلوس ایتا بڑا جی اگر میں ایسے پاس ایتا کنی بکیا شاہ صاحب کہ رہ گئے ایک کامشی جانا میں گئی مہد بابا چیردہ مہد نہیں جانا کہ اتھو چار کھانا جاؤ شاہ شاہ چار کھانا ہے شاہ چار اپنے کاروی پر آئے میں لے آنا مہا کہ نہیں میں ایتا نمہ نمہ آیا ایتا بندے پانچ کلی ٹوپی چکٹے کپڑے ایک تو جاندے میں کہ پتہ جاندے نہیں پوچھ پتہ پتہ شاہ جمعہ پڑا میں گیا اسر کے ٹائم جا مرین مرین کھانا 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 دینے میاں رفیق صاحب رحمت اللہ لہتے بیٹھے شاہ صاحب آئے کھڑے ہوکے کہ بیلی کو چھیکی کرو شاہ صاحب لنگر لائے شاہ صاحب لنگر بیلی لائے گا دو چار لیا دو چار لیا پھار میں روٹی کو تی رکھ لیا تشاہ صاحب کہنے اللہ دی قسم چار اسر کھاتا اسر کھاتا کہ جنرل بیٹھو چار آیا ہوتا یہ میرے شاہ صاحب بی شاہ نے تو جناب محترم شاہ صاحب اول بلا آخر تک میں اپنی زندگی جدو بھی شاہ صاحب نے بیکیا اول نا تا چہرہ چمک دا نظر آیا میں غصے جو نہیں بیکیا لوگ نے جو مجھے انہا غصے نہ یعنی تا معاملہ یا جس معاملہ تو غصہ آ بھی گیا میں انہا دے چھے تینشن یا غصے والا چہرہ نہیں بیکیا جدو بیکیا مسکرانگا رہ گیا میں کہ شاہ جی داری بار جتے نیتے سیرت کالے نیتے وجہ کی فرمایا کشمیل میں جی آن اللہ نے بندر کو چیت تیز سیرت مری اللہ نے عدو دی کالے جیتے ہوئے شاہ صاحب 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 شاہ شاہ صاحب صاحب کی ہستی جو ذات ایسی ہستی تھی کہ ہم نے جب ہم میدان عمل میں نکلے ہم جب خود باہر گئے اس کام سے نکلے تو ہم نے دیکھا کہ جو آئمہ ہوتے ہیں مساجد کے آئمہ خطبہ تو وہ اپنی جوتیاں بہت نہیں اٹھاتے اور مسجد کا کوئی بھی کام ہو تو انہوں نے آگر انتظامین ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں ان کو لگایا ہوتا ہے خود وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا ہے لیکن شاہ صاحب کو ہم نے دیکھا کہ یہ مسجد جب کچھی تھی اب تو یہ سڑک میں پکی ہو گیا مسجد میں ماشاء اللہ نہیں بان گئی ہے تو ہم نے دیکھا کہ شاہ صاحب یہ نالی جو آنا جب بارش ہوتی تو یہ نالیاں خود صاف کیا کرتے ہیں اور آپ کے کپڑے بھی اس سے پھر چھینٹے پڑتی تو آپ پھر جاتے جہاں کے کپڑے دوبارہ چینج کر کے نہا کے تو پھر آیا کرتے تو صرف یہ مسجد کی نہیں یہ بلکہ یہ ساری جو آگے تو خود حساب کرتے ہیں ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم میں تو اتنا شعور نہیں تھا تو ہم دیکھا کرتے تھے خود ہی لگے ہونے کسی کو یہ نہیں کہنا آپ ہی تو ہم امام مسجد ہے نا ہم نمازیوں کے سامنے جا کے کوئی صفائی نہیں کر سکتے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نمازی دیکھ رہے لوگ دیکھ رہے کیا کہیں گے تو ان میں یہ چیز نہیں تھی تو بڑا بے لوس ہو کر آپ نے خدمت خلق کی اور دین کی خدمت کیا تو میں اب ہمارے مہمان صنعہ خان لہور سے تشریف لائے ہیں میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں آپ نے پیداری کا سبوت دینا ہے بہت دور سے آئے ہیں تو تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کے یہاں پہ لوگ سوئے ہوئے آپ نے اپنی پیداری کا ثبوت دینا ہے اور نہ دے رسول مقبول سنی ہے جب میں ملتمس صحبوت اللہ مولانا محمد احسان گلزار گلزمی صاحب سے تشریف لائے اور نہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلمہ سے ہمارے گلوگوز ہم کو نبر فرمائے نعرہ تکبیر اہلی سال اہلی حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی عوض باللہ بسم اللہ تمامی اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں حلدللہ صداد کے گنشن میں آپ کے سامنے بندہ نجیس سید محسن علی شاہ صاحب کے حکم پہ حاضر ہوں مامی ابا قریمہ کا کبارگاہ میں حدیع دروت اس ایمان پر اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں اللہ شبابہ کا وطینی میں سماعت فرماتے ہیں وہ زبان پر موجھنا رہے بلکہ بڑے لوگ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ بوٹا جنار زور آمر ہو بے ایک دن سکدہ سکدہ سک جان سجل یار جنار وفادار ہو بے دل اکدہ 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 جان دے تجیتے اکدے حضور نیم نظر ہو بے اوتاں چھکتا چھکتا چھک جان دے زیاد ذکر حضور کا مکنا نہیں بندہ مکنا 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 چھکتا چھکتا دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا دنیا دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا جو بھی میرے حضور پہ قربان ہو گیا چھکتا دنیا لفبیق بائی 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 ردیباق شوکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا مسؤول اللہ ملہ چمالہ یا عبیت عبیت اللہ صلی اللہ صلی اللہ و مولانا محمد اللہ صلی اللہ و مولانا محمد وآلہ سیدنا علی جمعہ سیدتنا فاطمہ وآلہ سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وآلہ آلہ وصحبہ بابارک وصلیم پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے اے آبا امہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد امہ امہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھئے اگر درود تو ملتا سباب ہے پڑھئے اگر درود تو ملتا سباب ہے پیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اے آبا امہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کی شیر ہے تیری کردار پردرود اللہ کی شیر ہے تیری کردار پردرود حضرت حسن حسین کے کردار پردرود اللہ امہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا حدیج و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و عالی و صحبہ ہی و آمہ رکوا صلی علی و امہ رکوا صلی علی ہوتا اگر زمین پر سایا رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایا رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایا رسول کا پھر ماں امتی کہاں رکھتا رسول کا پھر ماں امتی کہاں رکھتا رسول کا ہوتا اگر زمین پر پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا جلت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا جلت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا ہوتا اگر زمین پر اور کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے چلوہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر اور دنیا کو دیکھنا بھی گوالا نہیں کیا ہوتا اگر زمین پر دیکھنا بھی گوالا نہیں کیا جب تک علی نے دیکھا نا جہلا رسول کا جب تک علی نے دیکھا نا جہلا رسول کا ہوتا 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 اگر زمین پر اور خواجہ نے اے صدق کب جایا اگرین کا خواجہ نے اے صدق کب جایا اگرین کا لگوائے پرندتوں سے بھی نا رہا رسول کا لگوائے پرندتوں سے بھی نا رہا رسول کا کب ج play لگوائے پر تک علی کب جای خواجہ نا رہا رسول کا سحبہ یہ بہت ہے سحبہ یہ بہت ہے آخر اسلام کی باتوں میں ایک دوستان پڑھتے ہیں جو بیا کے سیدہ دی درد بہن گیا جو بیا کے سیدہ دی درد بہن گیا جو بیا کے سیدہ دی درد بہن گیا سیدہ دی درد بہن گیا موسیقی موسیقی سبحان اللہ موسیقی بہت بیارے انداز میں گلہ ایویے پیش کر رہے تھے مارے مہمان صنا خان وقت بہت مختصر ہے اور اثر کا وقت بھی قریب آتا جا رہا ہے میں اب ملتمس ہوں صوفی محمد انور نقشبندی صاحب سے آپ تشریف لائے آفشاہ صاحب کے درینہ ساتھی بھی ہیں تو آپ سے بزارش ہے کہ آپ پانچ سے چھ منٹ میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں تاکہ پروگرام کو جلد از جلد مکمل کیا جا سکے نارا تکبیر ہرائے رسال ساہے تحقیر ساہے ہیدری سی جدیر مرشدیر ساہے نکشبندی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بردنجیز کا نام کاری محمدر بردنجشنی ہے اور الحمدلہ میں شاہ صاحب پی نظری کرم قصد کا نہور میں جامعہ نے فیاد الفوری بسجد ریل بھی افیس کرنی میں خطیبوں کا پسو سائے وہ کلام تاثر نہیں کیلئے پاکستان ریلی وزن میں بھی کافی کلام مشکلی ہیں ایسے تقریب کو بھی دل کرنا تھا لیکن میں منبت بھی دفاع کرتا ہوں یہ ساری قرآن کی آیات حریصوں کا ترجمہ ہے جدہ نے بھی کلام لکھا ہے الحمدللہ صداد کی نظر کرم بسط کا میرے یہ پیارے موسیق بھی استاد بھی اور میرے پیر صاحب جو قدلہ حضرت قرمو علیہ السلام وہ بخاری سید ہے یہ بھی بخاری سید ہے یہ دو سادات ہے ان کی نظر ایک کرم بسط کا اللہ نے بہت مقام بسط کا ایک خلاق خدا کرے گی ہوئے ٹیلیوزن پر قبری رہے والدیں آتے ایک خلاق دیں اور یہ کرم خلاق اور میں قرآن و قدیش کی روشنی میں لکھا وہ بہت حضرت رہتے اوزان کی شان میں کلام امام علی مقام کے حضور پیش کرتا ہوں تو کافی مدبعہ ٹیلیوزن میں بھی پیشت کیا خلاق عالی سب کھلانتوں درانہ حسین دعا عالی سب کھلانتوں درانہ حسین دعا جاری ہر زبان تے درانہ حسین دعا جاری ہر زبان تے درانہ حسین دعا 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 درانہ حسین دل عالی سب کھلانہ حسین دعا درانہ حسین دعا درانہ حسین دعا درانہ حسین دعا زمانہ حسیندہ دلدار ذکرے سے نہیں زمانہ حسیندہ دنیا کے غم مصیب کا سب کھل جانیاں اور کھلنا نئی حسیندہ دلدار ذکر سے نہیں زمانہ حسیندہ دلدار ذکر سے نہیں زمانہ حسیندہ اس قلب کا کمام کرنے میں آم ملائکہ اس دل کا کمام جس دل میں بچے ہوئے ٹھکانہ حسیندہ جس دل میں بچے ہوئے ٹھکانہ حسیندہ مدہ قاری کری نہ غمزدہ تُم روزِ حسددہ قاری کری نہ غمزدہ جس دل میں بچے ہوئے ٹھکانہ حسیندہ ماما تعالیٰ ہو بے آل محمد ماتا شہیدہ ماما تعالیٰ ہو بے آل محمد ماتا مؤمنہ ماما تعالیٰ ہو بے آل محمد ماتا مغفورا جس دل میں بچے ہوئے ٹھکانہ حسیندہ ماما تعالیٰ الحمدللہ بندہ الرچیز یہ پاکان پڑھلے گاؤں والی مسجد تھانے یہ اب اگر تھانے والی مسجد ہے اس نے عیدے داری ابھی بھوٹی نہیں تھی پوری تو اس وقت سے پہلے قاری نظیر آمد صاحب عذاب کچھمیر ملتا ہے زیلہ کنچ کے نہمے والے وہ رہے ہیں ان کی جگہاں بندہ الرچیز کبھی جو چھپی جاں مہینہ دو میں جا رہے تھا تو جوہاں اس کو کبھی وہاں مسجدیں پڑھانے کا شرف حاصل ہوا اور شاہ صاحب اس کے بعد تشریف حضور لائے تو ان کی شاگردی میں ان کی رفاقت میں زیر سایہ رہ کر اللہ نے سینہ دمروش اتنا عطا کیا کہ پھر وہ بھی جب چھپی جاتے تھے تو مجھے بندہ الرچیز مجمعے کے لیے ٹیوٹی مجھے دیتے تھے اور بچوں کو بھی پڑھاتا تھا کئی بڑی مشکلات بہنگ بائی مزروع کئی قرآن بات بندہ الرچیز سے بھی پڑھے اور یہاں تاک کہ وہاں جو اس وقت انتظامیہ کے نمبردار حضرات وہ سارے انتظامیوں انہیں بہت ہوا کہاں کہ جب شاہ صاحب ادھر آئے تھے تو مجھے خدیب رہتا ہے کہ میں نے میرا شوق ہے میں نے سرخواہی جواب کر نہیں پڑھنا ہے تو ہم اپنی شوق کے لائے میں رکھوں گا لیکن پیش آورا ناظر آبے میں یہ مشکل ہے تو یہ شاہ صاحب کی نظر ایک کام کا سرکا اللہ پاک نے پیرو بشت کا اور ان شاہ صاحب کی نظر ایک بچپن سے ان کی نظر ہوئی بعد میں بہت ہوئے میاں صاحب عبداللہ حضورت کی زیارت کی ان کی بھی دعائیں ملی سیدزادے کی دعائیں میرے بچپن سے این سے مل گئی پھر ان کے بخاری پیر سید ان کی نشوت مل گئی اللہ نے اور مورد علا نور کر دیا ابحام اللہ نعرہ تنبیم رہا تو پھا کے نعرہ تنبیم نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیم نعرہ حقیم نبی 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 ماشاءاللہ 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 بہت ہی پیارے اندازمیں اپنے حاضری پیش کرمارے تھے سورکہ نورمان شکندی صاحب اب میں متمیس ہوں حضرت اللہ مولانا مفتی مفتی محمد سلیم نقشبندی صاحب سے کہ آپ عشبت لائیں اور دسے بارہ نٹ میں اپنے حاضری کو یقینی بنائیں نعرہ تکبیر نعرہ 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 تاجدارِ ختمِ نبوغت تاجدارِ صداقت ہر صحابیِ نبی ہر صحابیِ نبی مجدیس نبی الحمدللہ اعلیٰ 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 شاملہ وعالیٰ کاملہ والصلاة والسلام علی سیدیل انبیاء محمد بن مصطفیٰ وعالیٰ اعلیٰ مجدیبا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من امیل صالحا من لکل او منثا وهو مؤمن فلا نحیینه حیانا طیبا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی کریم العمین ان اللہ و ملائکہ تابو يسلون علم نبی یا بیوہ الذین آمن ہم چکابا اہلِ ایمام سورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے وہی بزن ہے وہی دون ہے لیکن آج چٹیناً بزن پر ہی ہے جس مسجد کی بنیاد لکھی اس کو تعمیر کیا تو آج مسجد کا نام کوئی نہیں جانتا سارے کہتے ہیں شاہ صاحب علی مسجد وہی بزن ہے وہی دون ہے وہی آسکوں کا حجون ہے ہے کمی تو بس اس چاند کی جو تہے بلاد چلا گیا حمد و صلات کے بعد آج کی یہ محفلِ مرالِ مصطفیٰ بسن سلائے حسالِ سواب پینِ طریقت زہبرِ شریعت ولیِ کامل کسے سمجھ رہے ہیں اللہ اللہ تحدیثِ نمت کے لئے میں خود ایک علم ہوں بہت سے علماء شگید تھیں لیکن سمجھ رہا ہوں ذرا پوری توجہ سے ولیِ کامل دیکھیں کہ کسی سیدھا کہیں کہ جو ولی ہے ولیِ کامل جاندارِ اسلام پین سید جزید حسین شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ آپ کے دردے بنا جقیناً ان کی نجات ہو چکی ہم جہاں کوئی خطیب بن کر عالم بن کر نہیں آئے میں آپ کی زہری زندگی میں بھی خیض لینے کے لئے اکثر آتا رہتا تھا مجھے عبرہ حکیم محمد صلیم نقشبندی دامن برکات و مرادیہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ایک ہی شخصیت ہے اس علاقے میں تو کون سے آپ جوہانی فیض حاصل کریں کون کے پاس جایا کریں کون کی صحبت میں بیٹھا کریں تو الحمدللہ کئی حسانوں سے محبتوں کا یہ سلسلہ جاری رہا دعا کے لئے کئی مرتبہ حاضر ہوا بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں آتے رہے کئی ایسے بے براد ہیں جن کو میں نے شاہ صاحب کے پاس دے جا تو اللہ نے انہیں اولاد آتا جن کے گھر پجڑنے کے قریب تھے شاہ صاحب کی دعا اور ان کے فیض سے اللہ نے ان کے گھروں کو آباد کیا تو ہماری دعا ہے کہ شاہ صاحب کا یہ گرانہ اسی طرح شادو آباد رہے جس طرح ہماری محمد ہماری عقیدت ان کے ساتھ تھی جس نظر سے ہم انہیں دیکھتے تھی اسی طرح ان شاہ اللہ ان کے صاحب زاد خان سے کہ پیار اور محبت کا سلسلہ جادی نہیں دے گا تو شاہ صاحب کوئی جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں پیو ان کے آستانے ہوتے ہیں ان کا ایک انداز ہوتا ہے کہ دس بیس لوگ آگے پیسے بابا کرنے والے وہ ان کا جیس سٹائل نہیں تھا عام دیکھنے والے سکتے سمجھتا تھا کہ یہ کوئی دہازی یہ کوئی عام بابا ہے دیکھنے ان کا مقام کتنا بڑا بلند ہے کئی مرتبہ بعد عقیدہ لوگوں سے مساجد اور مدارس کے معاملات چلتے رہتے ہیں تو میں حاضر ہوتا ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ مسجد وزیر علی خان جو ہے اس کے سہر میں نیچے سیڑھیاں اتر کر تیخ آنے کے اندر ایک مزار ہے تو میرا ان کے ساتھ ایک تانک ہے آپ وہاں جاکے ہیں حاضرینیں وہاں جائیں میری طرف سے بھی سلام عرض کریں کرم ہو جائے گا اس پائے کی سکسیت تھے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ظاہر نہیں کیا جیسے آج پچاس پچاس ہلکا بات جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں ان کی زندگی بڑی سادہ تھی ان کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے یہ مسجد اور مخلوق خدا کی بیروس خدمت کہ جو بھی ان کے پاس آتا بغیر کسی تکلف کے بغیر کسی رکابت کے صبح و دوپیل شام تو جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں کچھ چیزیں آپ کو لیتا ہوں لیکن یہ یاد رکھنا دروازہ کھٹکتا رہے گا لوگ آتے رہیں گے رات کے وقت بھی کوئی آئے تو پریشان نہیں ہوں کسی کو واپس نہیں نٹانا تو ان کی زندگی میں کبھی میں نے یہ سلسل نہیں کیا جہیں شاہ صاحب کے پاس جو بھی آتے تھے انہیں بھیجتا تھا اللہ حرم و نسلت ان کے درجے بلان فرمائی قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے من عمیل صادحان من دکاری او انسا کہ جو نیک عمل کرتا ہوا دنیا سے گیا مرد ہو یا عورت شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو فرانوحیت نابو حیات تیبہ ہم انہیں پقیزہ زندگی عدا فرماتے ہیں آمین جو کہتے ہیں نہیں مرگے مرگے کون کے مرگے ہوں گے ہمارا ہر نبی بھی زندہ ہے ہر منی بھی فرق ہے زندہ وہی ہے جس کی قبر زندہ ہو ہاتھ اٹھا کے طرف بولیں زندہ وہی ہے جس کی قبر زندہ ہو جس کی ایک قبر ہے راوی کے اس پا بردسگیر کے بارشاہ کی اور ایک قبر ہے راوی کے اس پا وہ جس کی حکومت سروں پہ تھی وہاں تاش کھیڑنے والے تو نظر آئیں کہ سادہ پڑھنے بلا کوئی نہیں ملتا لیکن جس کی حکومت دلوں پہ تھی جس کی حکومت دلوں پہ تھی حضرت سید علی ابن عثمان ان کے لاغ کو کنمہ پڑھانے والے ان کے کنموں پہ بیٹھ کے یہ کہہ گئے گنج بکسے آج ان کے سالس واد کے لئے بیٹھے ہو شاہ صاحب کی ڈیوٹی بھی اسی نہور کے بیتان باقشاں نے یہاں لگائی تھی گنج بکسے سیدِ عالم مندھرِ نورِ خدا ناکِ شارہ فیرِ کامل کامل آرہ رفت ہمار الحمدللہ جنہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی پر یا پوضہ جانئے جدا توڑ چڑے جدا توڑ چڑے الحمدللہ دیکھو کیسی ڈیوٹی لگائی جہاں بڑھایا تھا وہی پیٹھے لگائی جہاں تو صبح اور دوپیر اور شام کا مدھا کوئی ہے ہاں نہیں جیگر جب پیچھے مالک ہوں تو پھر نوکروں کو کوئی پریشان دی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کے دردے بلد سسائے آپ نے مجید و مجید کی خدمت کی اس مسجد کو خیل کیا اللہ اس مسجد کو علموں کے فارق کا مرکت بنائے جیئے تو ایسے شاہ صاحب کے زندگی سے جو سبق ملا جیئے تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے روض ایسے کہ قسمت بھی تمہیں سلام کرے و آکے تو دعا جانے محمد اللہ کی رفت حالی دی مہارا سبحانہ مہارا ماشاءاللہ اللہ آپ کے سعود و عداز میں نظیر فرقتیں عطا فرمائے آپ کے الفاظ کو اپنے بارگاہ میں قبول و منصور فرمائے اب میں منتبس ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد خادم حسین بخاری صاحب سے آپ رانٹام سے تشریف لائے ہیں آپ سے ازارش اگیا ازارش اگیاں فرمائے نارہ تکبیر نارہ سال نے من سبا نبیان فکلو من سبا نبیان فکلو نبائی نبائی دالی نبائی دالی نبائی دالی اللہ سکر آآؑ 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 نحمد و نسلم و نسلم على رسوله النبي امی الحنین الامین المدین رب فرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرن اللہ المبادہ فی القربہ صدق اللہ وصدق رسیدن نبی کریم ونحن علیہ وسلم من شاہدین ومشاہدین والحمدللہ رب العالمین یا رب العالمین صلی اللہ وصدق رسیدن نبی کریم علیہ حبیب کا خیر محبت کل رہیم ہوا الحبیب اللہ ذیب جا شفاعت دور کل خولے من اللہ وآلہ مطہم نہایتی قبل سر جزت الرحمن علماء کرام مشاہد عزام سامین و خاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پہ یہ پروگران جس شخصیت کے حوالے سے منعقد ہو رہا ہے میں چونکہ وقت بسا ہے اور میں نے آئیت کے حوالے سے بھی دو چار باتیں عرض کرنی ہے ان کے حوالے سے میں اتنا بتا دوں کہ وہ ہمارے خاندان کے بزرگ تھے اور ان کا ظاہری ان کی مسادگی اور ظاہری کیفیت جو ہوتی تھی در حقیقت وہ کیفیت ہی بتاتی تھی کہ یہ اللہ کے بنی ہے میرا ان کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہے کہ میں اور وہ ایک ہی آسانے کے بلا میں آسانہ علیہ آمد شریف وہ ہمارے مرشد کامل بھی ہمارے اپنے خاندان کے ہیں لہذا یہ ان کے ساتھ میرا خصوصی تعلق ہے صلی اللہ علیہ الرحمنہ نے قرآن کریم فرقان عمیر میں ارشاد فرمایا علماء یہاں تشریف فرما ہے حاضرین بھی جانتے ہیں میڈیا کا نور ہے موبائل سے لوگ نور بھی بن جاتے ہیں قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام و السلام کے قول کو اللہ علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے لَا سَلُقُمْ عَلَيْهِ عَجْرَمْ اِنْ عَجْرِيَا اِلَّا عَلَى اللَّهِ ہر نبی کے جہاں جہاں تذکر آیا ہم کے تذکرے کے ساتھ یہ بات آتی رہی کہ ہم تم سے کوئی معافظہ تعلق نہیں کرتے اسلامت و تبلیغ پر ہمارا معافظہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے لیکن ربِ کائنات نے جہاں بہت ساری چیزیں آقاِ نعونا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے بابرکات کے لیے تبدیل کر دی وہاں اس ذاتے کو بھی تبدیل کر دیا مدینہ بن عمرہ میں حضور علیہ السلام کو تشریف فرما ہوئے تو مدینہ کے لوگوں نے بہت سارا مال جوہ کیا حضور علیہ السلام کی مسائل ہیں معاملات ہیں انہیں ضرورت پڑھ دیا نحاظہ یہ مال جو ہے پیش کیا جائے تاکہ آسانی کے ساتھ معاملات چلتے رہیں جب وہ مال لے کے آئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور دیکھیں اللہ ارشاد فرما رہا ہے معبوب سے فرما رہا ہے معبوب قل آپ ان سے فرما دیں یہ مال سے میری مدرمت کرو مجھے اس کی ضرورت نہیں آئے مال تو میری پاؤں کی تھوکر میں ہے دنیا پاؤں کی تھوکر میں ہے مجھے دنیا کی ضرورت نہیں اگر میری اس تبلیغ کا کوئی محافظہ دینا چاہتے ہو اگر میری تبلیغ پر کچھ کرنا چاہتے ہو کچھ محافظہ دینا چاہتے ہو کسی مال کی ضرورت نہیں صرف ایک بات کہتا ہوں اور وہ یہ اللہ حکم دے رہا ہے معبوب آپ فرما دے میری اہلِ قرآبت کے ساتھ محبت اور مبدت کا رشتہ قائم ہے بتائیے چلا کہ محبتِ اہلِ بیان این ایمان اصل ایمان ہے کہ اس کے بغیر یہ فرض این ہے اس کے بغیر نہ تو بندے کا ایمان کامل ہو سکتا ہے کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محبتِ اہلِ بیان پر جو ہے وہ قائم نہ ہو رادہ نگرانی ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار آپ کے قرابت دار کون لوگ ہیں اللہ رب العالمین جن لوگوں کے لیے یہ ارشاد فرما رہا ہے وہ قرابت میں کون ہیں قرابت میں علی کرم اللہ و جل کریم ہیں قرابت میں سیدہ تنسان العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے قرابت میں قرابت میں سیدہ کریمے نے جن کی محبت کو جن کی ممتد کو رب کائناب نے فرض کران دیا ہے اب ان کے ساتھ محبت کرنا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ نہ صرف یہ قرابتِ رسول ہونے ایک اعزاز ہے ان کے وہ اعزازات ہیں اگر شمار کرنا چاہو ان کے اعزازات سمجھ نہیں آسکتے آپ کو یقین کیلئے رب کائناب نے جو اعزازات ان اہلِ بہتِ اتھار قرابتِ رسول کو ادا فرمائے وہ اعزاز اپنی مثالات ہے فرمایا کہ الکرآن اب یہ کیوں ضرورت پڑی الکرآن ماں علیم کو علیم مال قرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے علی اور آپ کی اولاد کو قرآن کے ساتھ ہی کیوں بنایا کسی اور کو نہیں بنایا چونکہ صحابہ قرآن ایک خاص وقت تک تھے حضور علیہ السلام کے نسان کے بعد اب کوئی تصویحوں سے صحابی نہیں بن سکتا کوئی نارو سے صحابی نہیں بن سکتا کوئی کسی اور پاس سے صحابی نہیں بن سکتا وہ تو چہرہِ رسول دیکھنے اور حالتِ امام میں جانس صحابی ملتا تھا یہ سلسلہ جبکہ ایک وقت میں اقتطام مزیر ہونا تھا اور دین میں اقتطام نہیں ہونا تھا اس لیے دین کو ایسا صحابی کی ضرورت تھی جو ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے آقا علیہ السلام نے فرمایا درد تم اس سکت لے میں تمہیں دو باری چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں کتاب اللہ و عطرت ہی اللہ کی کتاب اور عطرت یہ اس عطرت کو اگر آپ اس عطرت کی تاریخ پر پڑے تاریخ ہونا کر دیکھیں آپ کو جہاں بھی کوئی چمکتا دھمکتا ستارہ اہلِ بیعت کا نظر آئے گا آپ کو بتا چلے گا کہ وہاں دین اہلِ بیعت کے ذریعے پہنچا ہے یا تو اہلِ بیعت کے ذریعے پہنچا یا ان کے منابوں نے جنہوں نے اہلِ بیعت کا دھامن کھاوا ان لوگوں کے ذریعے دین آیا ہے آپ تاریخ کو اتھا کر دیکھ لیں ہم لوگ یہوں کے لینے والے نہیں ہیں ہمارا بطن لاہور نہیں ہمارا بطن مشمیل نہیں ہمارا بطن تو مدینہ ہے ہمارا بطن مدینہ ہے لیکن حالات کے چکروں نے وہاں اہلِ بیعت کو دینے نے دیا حالات نے ایسی کروٹ لی کہ دشمنان اہلِ بیعت نے وہاں ان کو نہیں رینے دیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نکلے اور نکل کر کہ انہیں کسی کو اقتران کا خطرانی تھا کہ اہلِ بیعت ایک ندار پہ آئے گے مسئلہ یہ تھا کہ اہلِ بیعت بیلنس نہیں ہو رہے تھے لوگوں کو پتا تھا ایک طرف حسین کھڑا ہو دوسری طرف یزید کھڑا ہو تو بتائیں لوگ کس سے محبت کریں گے کس کے مونے کائیں گے اس لیے اہلِ بیعت بیلنس نہیں ہو رہے تھے جس کی وجہ سے ہر آئیم میں اہلِ بیعت کو ذہن کی مجیس کی میں نہیں ہوتا اللہ علیہ نے ان کو دیکھیں اگر آپ جراملین حضرت مخاری کو دیکھیں جتنے لوگائے ہیں انہوں نے یہاں دین کا کام کیا اور وہ جو والی قرآن کا مستانپنے ہیں آپ نے ساری دنیا میں دین کو کھیلائیا اس لیے ربے کائنات میں انہیں یہ زیادات عطا سنوائے اہلِ بیعتِ اتحار جنہیں ربے کائنات میں مقام و مرتبہ عطا سنوائے ہیں یہ مرتبہ کسی نعرے سے کسی اور پاک سے تیرس نہیں ہوتا اللہ نے قرآن تو جن کے لئے نظر انسر پایا جن کے مقام کو قرآن میں انسر پایا جن کی دہارت کو قرآن میں انسر پایا وہ اپنی نساب آپ لوگ ہیں برادرین اگرامی صحابہ اگرام بسمان اللہ تعالیٰ علیہم النعیم کی طرف اکر دیکھیں ان کو دیکھیں اگر صحابہ صحابہ کامل بتاتا ہے کہ صحابہ اللہ کو کیا سمت دیتا ہے صحابہ کامل بتاتا ہے سیدنا فاروقی آدم رضی اللہ تعالیٰ ہو مسجد خلافت پر جلوہ فرما ہے بیٹا آتا ہے بات کرنے کے لئے اور آپ فرما دے ہیں کامل بتاتا ہے بیٹا واپس سلے جاتا ہے سیدنا ایمان حسن علیہ السلام رشید لاتے ہیں انہیں جب بیٹے کو واپس ہوتے انہیں دیکھا تو بھی واپس سلے گئے کہ وہ کامل بتاتا ہے جب واپس سلے گئے تو واپس فرن کی آدم نے دیکھ لیا امام حسن آئے وہ واپس سلے گئے آپ مانتے ہوئے پیچھے گئے کہا حسن بات سنو کیا بات ہے تم کس قوم کے لئے آئے تھے وہ واپس کی جا رہے ہو کہا حبور آپ نے بیٹے کو واپس میں ہی دیا بیٹے کو واپس میں ہی دیا اس لیے میں نے سب کاؤں کر رہے میں اس لیے واپس جا رہا ہوں فرمایا حسن وہ میرا بیٹا ہے وہ میرا بیٹا ہے حسن تم رسول اللہ کے بیٹے ہو تمہارا باقاؤں کیا ہے تمہارا باپ علی ہے تمہارا نانا نبی ہے اور تمہاری والدہ فاطمہ ہے بلا بتاؤ میں تمہیں کیسے باپس کر سکتا ہوں تم آئے جو ہو ملے ہوتے مگتے میں آگے تمہاری بات سنو کی جانا جا ہوں باہرانے کے نام اہلِ بیٹے ادھان کا بڑا مقام ہے بس ہمارے کے نام اس مقام کو بتایا آپ یہ مقصے اہلِ بیٹے کا مقام کیا ہے اس لیے ہم اہلِ بیٹے ادھان جتنے بھی اہلِ بیٹے ادھان ہیں وہ لائے کے ساتھ عزت و احترام ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ تاریخی بات ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسی ایسی لگوں پر بیٹتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے ہاں یہ لوگاتے ہیں اور اسلام کا کام وہاں کرتے ہیں آج ہمیں قبلہ حفظ صاحب کا یہاں آنا ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں وہ کیوں آئے اور انہوں نے کیا کام کیا آپ نے ان کی محبت آپ کی عقیدت یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے کیسی زندگی بسر کی اور انہوں کو اچھی طرح جانتے ہیں یہاں ان کے خاندام کے لوگوں ہمیں بتا ہے ان کی ساتھ کی ان کی محبت لوگوں کے ساتھ کیسی محبت ہے لہٰذا وہ محبت اس محبت کا اظہار کرنے کے لئے آپ آئے ہیں اللہ کریم آپ کی اس عقیدت کو سلامت رکھے ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی عقیدت آپ کی جاری و ساری رہے اور اللہ اس عقیدت کو سلامت رکھے اور انہیں کروٹ کروٹ جمعہ دعا فرمائے باز بدا وانا ہمیں خودلاللہ خرم بلا کرنے ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے خمصورت انداز کے ساتھ جلد احنامہ مولانا بین سید خالی حسین بخاری صاحب ماشاءاللہ بڑے خمصورت انداز کے ساتھ اپنی ملفوضہ تیانیہ سے ہمیں نماز رہے تھے لہم آپ کو سے نعرہ لگئے نعرہ تنبیم نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ وعوسیہ تاج نعرہ حقم اور صحابی نبی 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 نعرہ حقم نعرہ حقم نبی جنہا بہ جنہا بہ صلاحہ دکرانی قدر آرہ نبی اولادی آنی اکویر سید نظیم حسین شاہ صلو اللہ تعالی آپ کے سب ساتھ ماشاءاللہ مجھول ہے اور سب ساتھ ساتھ گار میں سے جن کو شاہ صلو اللہ نے اپنی مسند میں بٹھایا ان کو آپ دستار خزیلت ہوگی ان کی پیر سید عصور علی شاہ صاحب آپ کی دستار بننی ہوگی اور دستار بننی کیلئے میں صداد اکرام آپ صاحب کھڑے ہو جائیں اور ارز کرتا ہوں پیر پیرے طریقہ ترہ پیر شریعت پیر صوفی گلدار شاہ صاحب آپ اپنے ہفروں سے اس صداد کے ہفروں سے یہ گلدستہ شاہ صاحب کے ساتھ پر سجاد سجاد نائدہ نائدہ نام لrak نائدہ 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 ان afin نائدہ 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 ل richness موسیقی 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 اللہ اللہ ومن سر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس منه شر الاسواس الخناس الذي يوصف في صدور الناس من الفنة من الناس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاتا نعبد و ایاتا نستعین اهدنا صراق المستقین صراق الذين نمت عليهم غير المغنوب عليهم و لن ضار ميه آمین 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 رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم حدث نامیم لارک الكتاب لا غیب فیه حدل المتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومیما رزقنا هم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل انیك وما انزل من قبلك رب آخرت هم یوقنون اولئك على هدن من ربهم وولئك هم المفلحون این رحمة الله قریب من المحسنین وما رسلاك ایلا رحمة للعالمین ما كان محمد اباحب من رجالكم ولیکن رسول الله وخاتم النبيین وکان الله بکل شیئن علیمان این اللہ ومنائجته یسلون على النبي یا ایوہ الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیمان الصلاة والسلام عليک یا سیدی یا رسول اللہ وعنی آنک وآصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليک یا سیدی یا نبي اللہ وعنی آنک وآصحابک یا جدن حسن والحسین اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ وآلہ وسلم صاحب التاج والمعراج والقراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحر والمرض والعلم اسمه مدوب مرشوم مشروب منكوش في اللوح والغلم سیدی العربي ونعجم اسمه مقدس معدر متقنه وننفر في البیت والحرم شمس الظحابد رد جا سدر عدامور الهداء كهف المراب اسمه الرنب جمیل شیم شفل من صاحب الجود والقرم واللہ مراسمه والابرین خاتمه والقراق مركبه والمعرات سفره وسترات المنتهى مقام وقاب قوسه مدلوبه والمدلوب مقصوده والمقصود موجوده سیدی المرسلین خاتم النبيین شبیع المندبین علیس الغریبین رحمت من العالمین راحة الاشقین وراد المشتاقین شمس العالفین سراج السالقین مسباه المقربین محب الفقرائی والغربائی واليتاما والمساقین سیدی المرسلین خاتم نبيین حرمین امام القبلتین وسیلتنا في الدارین صاحبکا وقوسه محبوب رب المشربین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا ومولا فقلین ابن قاسم محمد بن عبدالله نور من نور الله نور من نور الله یا ایوها المشتاقون بنور جماله بلغت عنا من کماله کشفت جا بجماله حسن جمیع قصاله صلو عائه وآله واصحابه وسلمون تسلیمان ان اللہ ومنائکته يصلون على النبي یا ایوها الذین من صلو عليه وسلمون تسلیمان سبحان ربکا رب العزت عما يصبون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ اكبر اللہ اكبر لا اله الا اللہ اللہ اكبر اللہ اكبر واللہ الحمد تمامین باب اکمار تبارا شریف اکمار تبارا شریف باب اللہ شاہ صاحب کی صالح سواب کے لئے میرے پاس جو پہنچے ہیں دو سو تین قرآن کریم دین سی بارے ہیں سورہ یاسین شریف سورہ ملک سورہ ملک سورہ مدسر سورہ مضمبل سورہ مضمبل سورہ مضمبل سورہ مضمبل درود شریف درود شریف ایک لاکھ دریانوے ہزار سورہ رحمان اکابن بار کلمہ شریف ایک لاکھ اکابن ہزار چھے سو تصمیہ شریف تیس ہزار اور تصمیہ پاتمہ دو قرآن بار مزید ماشاءاللہ تصمیہ پاتمہ تیس ہزار ایک سو تیہتر اور استغفال ایک لاکھ اٹھا سٹھ ہزار چھے سو نفے آیت کریمہ اکتر ہزار ساتسو بیاسی اور اللہ ماجد نمینا تیس ہزار مرتبہ درود تنجینہ گیرہ ہزار آٹھ سو اکس بار سو اکلاس دس ہزار آیت کریمہ پرسی ایک سو پچھ پن نادے علی تین ہزار سورہ پاتیہ دو ہزار درود تہا چار ہزار چار سو سنتیس آد نامہ ایک سو چوتہ درود گوسیہ دو ہزار تین سو پانچ سبحان اللہ اناسی ہزار الحمدلللہ فینسٹھ ہزار اللہ اکپر اکسٹھ ہزار تیس یا سلام بیتہانہ دو ہزار مختلف سورتیں چالیس اور مختلف بزدار چار ہزار تیرہ اس کے علاوہ چھے ہزار خود شریف اور اس کے علاوہ اللہ سورہ ملک سورہ یسین استقفار سبحان اللہ محمدلللہ اللہ اکپر اکپر سب میں حد بے فینس بلزار ادف سورت اکھ اکپر دوستو اشاریہ اللہ والے سارے انہیں سادی رہنمار اللہ والے سارے انہیں سادی رہنمار بانیوں کی نا سونیاں تو ملے نہ ہو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا یہ کسانی عظیم ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری جہنمائی کے لیے ایسی اس کی کامل ہستیاں تاہرمائی ہیں سبحان اللہ ہم سوٹتے ہیں پیروں کا کام صرف خوبیمار اللہ ہم پیروں کے پاس پیڑا بگاؤں میں پیڑا تام کرا لیا میں ایسی دودھ دیتی بچے کو تام کرا لیا اور کوئی پانی تام کرا لیا بچا پڑتا نہیں ہم پیروں کو یہاں تک محدود کرتے ہیں دوستو یہاں تک نہیں پیروں کے دل سے دنیا کی بھی کامیابیاں ملتی ہیں اور آخرت کی بھی ملتی ہیں سبحان اللہ جہاں ہمیں دنیا کا فکر ہے اس سے زیادہ ہمیں آخرت کافی کروانا جائے دنیا کی زندگی چل روز ہے بعد میں آنے والے زندگی بلی لمبی ہے ساماہ سو پرس کا پل کی خبر نہیں جس زندگی کا پل کا بھی نپتا ایک سانس کا بھی نپتا اس کی اپنی یہ ہم فکر مانے ہیں لمبیز نہیں کتنے ہزاروں سال لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے واپس نہیں ہیں لیکن کوئی بھی بندہ دنیا کی زندگی کے پالے میں کوئی صدر پاکستان ہو دورنا ہو نہیں بتا سکتا بھی زندگی کی زندگی ہے آخر کا فکر آخر کی کامیابی ہمیں فکر ہونا چاہیے دیکھیں کہ سراکے میں اللہ تعالیٰ لیں میا رحمت اللہ رحمت اللہ جیسی اس کی عطاف ہے کہیں کرمہ والے رحمت اللہ تعافیٰ بہنی ادھر میا شیئر میں منشبی رحمت اللہ و رحمت اللہ سانی رحمت اللہ ادھر داتا گاجبہ شریعت اللہ و آلے ان کا فیض بعد سال بھی جاری اور ساری ہے سمان اللہ داتا صاحبہ مطلب ہے کہ آپ کشف ماجہور لے گی اس کا مطالعہ کریں آپ کو داتا صاحب کا فیض ملے گا ملے گا آپ کو کامیابی ملے گا ایک ایک فیض ہے جو ظاہری ہے یا علم ہے جو علمی ظاہر ہے ایک علمی بادر ہے ایک فیض ہمیں داتا جاند فقش حریعت بھی رحمت اللہ سے وہ ملے گا کشف ماجہور پڑھ گا ذہنوائی تلید ایک فیض وہ ملے گا جو خواجہ جو یہ نہیں حسن سبحانہ صاحب نے دیکھا ہوا داتا جاند فقش حریعت بھی رحمت اللہ سے رکھ کے کتموں میں کہاں باتے ہیں فاجاج میں بابان پر جہاں مہا پس پیسے بھی ٹاکتے ہیں مہا جاندیوں بھی چونتے ہیں یہ بھی اندار دیکھیں کہ خواجہ میر داتا صاحب کی بارکا میں کہاں بیٹھیں کبھی حجرے کے ساتھ پیان کر داتا صاحب کی طرف مو کر کے بیٹھیں پھر آپ انتاظہ لگائیں گے خانجاج مہر داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھنے کا انتاظہ فیل راست کرنے گا اسی لیے سلطان عارفین فرماتے ہیں سلطان عبادت رابطی مالو مرشد دیاں تردی ہوتا ہے مرشد کے قدموں میں تو میں ات کرنا تھا ایک داتا صاحب سے فیض حصد کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کی تعلیمات کا مطلعہ کیا تھا تعلیمات کو پڑھا لیے ایک داتا صاحب کی بارکا میں بیٹھے اور طالبی مولا بن کرنا یہ ایک علمی تاہر ہے ایک علمی باطن علمی تاہر کتابوں سے گلتا ہے علمی باطن نگاہ سے گلتا ہے کسی نے کسی شاہر میں کہا تو نے پی کتابوں سے تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہ سے اللہ والے ان کی باقا میں ایک ان کی ذات تحریر سے تقریر سے ایک ہے نگاہ سے جس کے بعد میں فرمایا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقریر دے از کرمہ والے رحمت اللہ یا شیر ممشن پر رحمت اللہ کی بارکا میں جاتے ہیں تو پڑے عدب کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ عدب بہتر 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 عدب مارے ہی کامیاب ہوتے ہیں عامیوسا کی بارکا میں بڑے عدو سے بہتر آپ نے فرمایا شاہ جی کچھ پڑے بھی ہو تو شاہ صاحب مانے لگے حضور پڑھا پڑھ سمجھ ایک جب وہ تھا جو مدلسوں سے پڑھتے رہے علم ظاہر تھا تو فرمایا شاہر سرکار پڑھا تو ہوں پہل سمجھ نہیں آپ نے نگاہ فرمایا وہ علم ظاہر تھا آپ کی علم باطن ہیں آپ نے نگاہ فرمایا نگاہ فرمایا اور فرمایا شاہد ہی اللہ سمجھ ملے لیے سمجھ یہ اشاروں سے اللہ والوں کے اشارے اور کچھ سبور فرمایا توجہ فرمای اور بعد پڑھا ذالک فضل اللہ یو دی منی شاہد تو دوستو ہم میرے سمجھ اجماع پیروں کو مانتے ہیں مانتے ہیں آت کرا کہیں لیکن جیسے پیروں کا ماننے کا حق ہے ویسے جیسے جیسے شاہد صاحب نے رحمت اللہ علیہ جیاب بکہ میں فیل بڑھ رہا اب ایک تو شاہ صاحب کے اندر آپ شرافت کے پیکٹ آپ آزی انکساری کے بیٹر ہم ہمارے اندر کوئی شرافت بتا شاہد 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 ہمارے اوپر رنگ چڑھ چڑھ چاہیے ہمارے اندر بھی شرافت آزی اپنے تکبر کو چھوڑ کر آزی انکساری شاہد دوست میں جو اس کہنا تھا ہم پیروں کے ماننے والے ہیں پیروں کو مانتے ہیں لیکن جیسے ماننا چاہیے ویسے مانتے مطلب بھی مانتے پیڑا دم کرا لیا پانی دم کرا لیا توہید لے لیا ٹھیک ہے یہ بھی فہم ملتا ہے دوسری باری پیروں کے نقش قدم پر جنے آپ کا تقوی آپ کی پریدگاری آپ کی اتباع سولت بتا ہے اس کے اوپر جسے پیر کا رنگ جلا ہلا ہم پیروں کے ماں میں والے ہمارے اوپر اللہ والوں کا رفع وہ شرا فسن وہ تقوی مپریز گاری جو سنی ہے اس کو ہو سنی اور بید ماز ہو یعنی تجدہ نہیں فرض نماز ہو سنی کو تو فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفری عبادت ہم کب پیٹا ہونا چاہیے ہم تو ہم ہی ان مزورتوں کی تعریف ہم عبادت شاہد صاحب شراف آسلی ساری اللہ کے ساتھ پیار محبت اور تین کی حدمت یہ جہاں اس مسجد کو تعمیر کیا اس وقت بڑا ہی خشکت کام مسجد بنی اس کے اوپر ٹیلین کانی آسان ہے اس کے اوپر گمبت بنانا آسان ہے لیکن مسجد کو آس آغاز کرنا سنک پریاز رکھنا نہ جانے کتنی مشکلات کتنی رکاوٹیں کتنے مسائل آتے ہیں یہ قبل شاہ صاحب کی یہ کرامت ہے کہ یہاں پر آپ نے اللہ کا گھر بنایا آج آہم آہم یہاں پر بیٹھ کر نمازی پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہمیں ایسے اللہ آگو کی باز بن نقش کلم پہ جانا جائے ہمیں بھی تمنہ یہ ہے دنیا میں کچھ کام کر جائیں اگر ہو سکے تو خدمت اسلام جو کسی بندے کے اندر صلاحیت ہے کس کے باز مار ہے دورت ہے اللہ نے جو ہے وہ شیخ کو تنسی دی ہے اپنی دی بھی دورت کو اللہ کے رس خرچ ساقو چاہ ساقو ساقو آمین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زوجہ مفرمہ محلوم مخورا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں بولوظوظ فرمہ آپ کے اباؤنکات آپ کے مشخصم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں بولوظوظ فرمہ اللہ شاہ صاحب کے وسیلہ جمعیلہ سے حاضرین میں محفظ کے جو عباو اللہ عزیزوں کا اہلیمان فوضل چکریہ اور سب کے اللہ کو پیش کرتے ہیں بولوظوظ فرمہ اللہ محفظہ اللہ 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 شاہ صاحب نے جو زندگی کیالہ دینِ مطین کی صدمت میں بزاری ہے کیا تھا آپ کی صدمات پہتہ دربار میں قبول مضوع صاحب سلامتا فرمائے عجل سلامتا فرمائے آخر جمعات کرن سلم آپ کے عزار پرزار نمبر ورحمتوں کا نزول سلم یا یا ونی آپ کے عزار شیف کو انہوں اپنے انوال سجلیہ سامرکت بنا دیں یا یا ونی آپ کے عزار دے عمدت سلامتا فرمائے کرن میں جگہ نصیف فرمائے یا یا ونی ہم کو قبولہ شاہ صاحب کی صفحات حاصل کرنے کے لیے دعائیں حاصل کرنے کے لئے ہیں آپ کے ساتھ کے ساتھ ہم ساتھ کو توبہ تک مصنوح کی توفیل صفحات ہم ساتھ کو ستھی توبہ کی توفیل صفحات ہمارے صالح کی توفیل صفحات تقویل صفحات حضر صفحات شمع و حیات کا قیقت مناہی یا اللہ تمام حظیم کی نیک حاجتوں کو اپنی بات ہمیشہ سکھ مویتا فرمائے سلامتا فرمائے حضر صفحات حضر صفحات کیونہ آزام ہوئے گی